اسلام علیکم ایوری ون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سنگپورین رائز کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت ہی فلیور فل ریسپی ہے اس میں چکن ڈلتی ہے نوڈلز ڈلتے ہیں رائز ڈلتے ہیں ویجیٹیبلز تو یہ ہر چیز اس میں ڈلتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی امی اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈیٹ کپ میونیز کے اندر ہاف کپ کیچپ لیا یہ اس کا سوس ہے سب سے پہلے ہم سوس بنا رہے ہیں اس کے اندر میں نے ون ٹیبل سپون سالٹ کا ایٹ کیا اس کے بعد ون ٹیبل سپون بلیک پیپر تاکہ یہ سپائسی سا بنے اور اسے بہت اچھے سے آپ لوگوں نے مکس کر لینا ہے اب آتے ہیں اس کی چکن کی طرف اب ون کےجی بونلس چکن لے کر اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون بلیک پیپر پاوڈر ایٹ کرنا ہے ون ٹیبل سپون چکن پاوڈر ایٹ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر اور جنجر گارلک ایٹ کرنا ہے جنجر گارلک آپ لوگ جتنا زیادہ ایٹ کریں گے اتنا فلیور فل اور مزے کا یہ بنے گا اور ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے چلیں اسے فرائی کر لیتے ہیں اب پین میں میں نے آئل لیا ون کپ اس کے اندر اسے فرائی کرنا سٹارٹ کیا بونلس چکن تو بہت جلدی گل جاتی ہے اس لیے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اسے ہم فرائی کریں گے تاکہ اس کے چکن کا جو اپنا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور پانی خوشک اچھے سے ہو جائے گا تقریباً پانچ سے سات منٹ کے اندر ہی جب پانچ سے سات منٹ تک اسے ہم اچھے سے فرائی کریں گے اس کے بعد اسے کور دے کر مزید پانچ منٹ تک ہلکی آج پر چھوڑ دیں گے چلیں اب آتے ہیں نوڈلز یا سپیگٹی کی طرف سب سے پہلے پانی بوائل ہو رہا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا تھا تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب اس کے بعد میں نے سپیگٹیز کو ڈال کے اچھے سے اُبالا جب سپیگٹیز گل گئیں تو اس کے بعد میں نے اس کو چھان لیا پانی الگ کر دیا اور اس کو رکھ دیا اب دوبارہ آتے ہیں چکن کی طرف دیکھیں چکن ہونے والی ہے ہماری پانی اس کا خوشک ہونے والا ہے بالکل نورمل رائیس جتنے بھی آپ نے اُبالنے ہیں میں نے دو گلاس اُبالے تھے اس طرح رائیس کو آپ لوگوں نے اُبال لینا ہے اب چکن کا پانی بالکل خوشک ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے کیپسکم ایڈ کیا ہیں آپ لوگ اس کے کیپسکم کے ساتھ اس کے اندر کیرٹ یعنی گاجر بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کٹ کر کے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے گاجر ایڈ نہیں کی ہے میں نے صرف کیپسکم ایڈ کیا ہے ہماری تینوں چیزیں ریڈی ہو چکے ہیں یعنی چاول نوڈل سوس اور چکن اب اسے ہم ایک پین میں اس طرح ایٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے تھوڑا سا آئل پین میں لگا دیا زیادہ آئل نہیں لگانا ہے ٹو ٹو تھری سپونز لگانے ہے اس کے بعد جو چاول میں نے بوائل کیے تھے اس کی ایک لیئر بنا لینی ہے اچھے سے اسے پھیلا دینا ہے اس کے بعد جو چکن بنائی تھی اس کی لیئر میں نے ڈالنی ہے اس کی ایک لیئر بنانی ہے اور اسے اچھے سے پھیلا دینا ہے اب جو سوس ہم نے بنایا تھا میونیز اور کیچپ کا وہ ہاف ادھر ایٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے نوڈلز بنائے تھے یعنی سپیگٹیز وہ ایٹ کرنا ہے اور ان کو بھی اچھے سے پھیلا دینا ہے اب جو بچاوا سوس تھا وہ پورا اس کے اوپر ہم لوگوں نے سپریٹ کر دینا ہے اگر آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے اس طرح کسی پین میں نہیں کرنا چاہتے ڈائریکٹ آپ ڈش میں بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں اسی طرح لیئرز بنا کے یہ بہت ہی مزے کی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے میری سنگپورین رائس کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز مجھے ضرور بتائیے گا اور لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا تینکیو اور اللہ حافظ